اللہ اکبر ماشاءاللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ والنعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری والنعرہ حیدری حسینیت باجمات نعرہ لا وقت دی ضرورت ہے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنان تلانت حدیع سلوات دعا ہے وار اس ذکر دے تو سانسہ سارے ہندی حاضری اپنی پاک بار کا وچ ملزور مقبول فرمائن اس مقام تھے میرا پہلا چاند سے بادشاہ حسین دا مداخانہ جناب دا مہمانہ کوئی طول طولانی تقریر نہیں میری زندگی دی پہلی مجلس نہیں اس نگری اچھ پہلی مجلس ہے میرے تو پہلے سید سردار سنے اندازنال ذکر آل اتحار فرما گئے مالک نام کلام زبان بخت اچھ مزید اضافہ فرماوے وقت اجازت نہیں دیندہ کوئی طول تقریر کیتی جاوے پہلی اور دوسری سطر توں میں اپنا ٹائم نوٹ کر سامنوں پڑھنا چکھے تے سامین نے سننا چکھے وہ ذاکر ذاکر نہیں ہوں دا جہنے پتنوں پہ میں کتنا پڑھنا ہے یا میرے بعد پڑھنا لے کتنا ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر ذکر دے قرآن دی پہلی آیت جناب دیئیں جھولی ہیں تک پہنچا رہے ہیں میں گزارش کر رہے ہیں علی ولی کی جسے بھی ولا پسند نہیں ہمیں بھی ایسا کوئی بے حیاء پسند نہیں شاباش اتنی دیر لگ دیئے میں کہہ علی ولی کی جسے بھی ولا پسند نہیں ہمیں بھی ایسا کوئی بے حیاء پسند نہیں غدیر خون کا جو اعلان بھول بیٹھا ہے وہ صاف کہہ دیں اسے مصطفیٰ پسند نہیں ساڑے تے سوال ہوں دا ہے شاہ اور پڑھ دے پیان با علین ودائی کھلے میں کی بھلا کوشش کرے نا جو وزن ود دے میرا گھارا لے رجے اندین حسین دا لنگاری کھانا موت پوی میں آپنو نہیں ودا سگیا علینو کی میں ودائیں وہ وانڈ اللہ دیئے رتبے اللہ دیتے زمیں شیعہ دے با علین ودائی کھلے اچھا ود پوچھ دیں بھے تو سانجو ہار جا علی علی کر دے ہو دا سک دے ہو مدینہ علی سید قدن تو ہن جن سریکی سمجھان دی یہ منچے رہے تو پتہ لگو ایسی مدینہ علی سید قدن تو ہن درجاتوں میں میرے استاد محترم زوار بابا ارشاد حسین بیدار صاحب خیر پر ٹامی آلی توں وہ فرمائن دے ہیں مدینہ علی سید تدن تو ہن جدہ قدن نہ ہائی تدن تو ہن جدہ قدن نہ ہائی بھے پچھو دہ سو ویلا کے رہا میں یادا بھائی تخلیق ابھی گم تھی تخلیق ابھی گم تھی ہجاباتِ ادم میں میں نرازگی لگی نہیں پہلی روبائی تُسا سونی سونی ہے دو ہی تے ستر تے تُسا بولے نہیں جنہو تخلیق ہجاباتِ ادم دے مطلب دہ پتہ ہو سی اسے ہی بولنا ہے میں کھے تخلیق ابھی گم تھی ہجاباتِ ادم میں اس وقت مصور کی نگاہوں میں علی تھا سلامِ اس بندے میں جانا حد بولند ہو گیا مہربانیاں بھائی تخلیق ابھی گم تھی ہجاباتِ ادم میں اس وقت مصور کی نگاہوں میں علی تھا جب کون و مکان کون کے ارادوں میں نہاں تھے اس وقت بھی خالق کے گواہوں میں علی تھا شاہ اور اندوکہ سیدے پڑے میں ڈیڑ پڑھ ساں پریشان نہیں ہوا میرے بعد پڑھنے علی صاحبان جی تو میری ایک فطرت ہے چوی پنجی سالہیں چے بزرگو میں کھے بعد علی زاکر نو پریشان نہیں کی تھا تے چوی پنجی سالہیں چے اے بھی میری خوشبختی ہے میں کھے سیکٹری ہاتھ ہی نہیں لایا بابا سکار اگلے جووی دسین دن تسا انی پڑھو او جو انی دسین دن اٹھارہ پڑھو مکے چھیک میلا لگ دا تی جارتی ہیک کافر آیا جناب اکیل دیکھو کہیں دا پوترے ابو طالب دا علی کے لگ دائی سکا بھی رائے ہکے ماں تے ہکے پہ ہو دے ہو جی بلکل راندے ہکے ہوئے لی چھو جی بلکل کافر پہ پچھدائے جناب اکیل توں دس سو تہ سئی علی تے تو اڈے چھو فرق چھوک ہے جناب اکیل فرمایا اتنا فرق ہے جتنا زمین تے آسمان دا فرق ہے بے پروائی کر گئے ہو بندہ جیدہ ہاتھ بلند نہیں ہویا سکا بھراب آدشاہ دا پہ آدھا ہے اتنا فرق ہے جتنا زمین تے آسمان دا فرق ہے چاچا جی تو اڈی گرمی دور ہو گئی پکھے تے تسی پہنچ گئے ہون تسا میربانی کرنی ہاں نا میرے نال کرنی ہے بے کتنا فرق ہے جتنا زمین تے آسمان دا فرق ہے وط او وہ کافر ٹوریا جناب جعفر کو لائیا علی کے لگ دئی سکا بھرائے تو بھی ابو طالب دا پوتر او بھی ابو طالب دا پوتر ہاں بلکل ہکے ماں تے ہکے پہ ہو چو جی بلکل رام دے ہکے حویلی چو جی بلکل اچھے دسو بھا علی تے تو اڈی ج فرق چوک ہے جناب جعفر فرمایا جتنا مشرق تو مغرب دا فرق ہے میں تے خوچ پڑھنا چاہنا جی تو سا سنو تھا اچھا واتو وہ کافر ٹوریا جناب طالب کو لائے گیا ہے سہی ابو طالب دے پوتر ہو جی بلکل علی کے لگ دے سکا بھیرا ہکے ماں تے ہکے پہ ہو دے ہو جی بلکل ہکے حویلی چران دے ہو جی بلکل اچھے دسو علی تے تو اڈی ج فرق چوک ہے جناب طالب فرمایا جتنا شمال تے جنوب دا فرق ہے ہون میں کتھو لائے ہوا ڈاکٹر بندے ہن دی کھوپڑی کھلا تے اندر پرزہ رکھوائیں موت پوی جس علی نال سکے بھیرا نہیں رل دے کراڑی ماں دے پوتر کی میں رل سبی دے طاقت نال مل کے ہتھ بلند کرو مہربانیاں بھائی مہربانیاں جی اس سے جناب اکیل دا بیٹے جس دا نام ہے امیر مسلم اگر میں جناب اکیل دی شادی پڑا کم از کم گھنٹا درکار ہے دوران سفر شادی ہوئیے مدینے تباروں اڑھائی پونے ترائے سال دا سفر کر کے جناب اکیل پہنچے تے دائی رکاب چمی مولا جیڑی شادی سفرش کیتی ہے یا اسے چو اللہ پوتر دیتا ہے یو دا نام ترک جناب اکیل فرمایا جیڑے چوپ بیٹے ہو میں نے پریشانی ہے ہی کائی نا میں پریشان ہوں اگر ایتھو دل بولے تو پھر بولنا ہے سائن جیڑی سفرش شادی کیتی ہے اسے چو اللہ پوتر دیتا ہے یو دا نام ترک ہو امیر کائنات فرمایا جدا مدینہ ہی نیڑے ہے مدینہ چھ علی موجود ہے اے ٹھیک ہے پوتر میرے علی دی موجودگی چھ میں کیویں نام رکھا آن پہنچے مدینے آن پہنچے مدینے شہزادے نو اے انج دائی چایا جناب اکیل دے حتھان تے سمایا جناب اکیل چایا شہزادے نو زاکری دی چاسا نہیں بھے اجیتا ہی تو انو پتہ ہی نہیں میں پڑھنا کہ اے انج چایا شہزادے نو امیر کائنات مولا علی دے حتھان تے سمایا تے جناب اکیل پہ فرمایدن یا علی بادشاہ اس دا نام ترک ہو ہن غور نال شہزادے دے چہرہ امیر ممکنات مولا علی ڈٹھا وقت جناب اکیل تو دیکھ کے مسکرہ کے پہ فرمایدن یہ سچی پوچھنا ہے تے اے میں نو میرا بچپن لگ دے اے دی سیم صورت میرے نال مل دیئے میں ہاں امیر کائنات میں ہاں امیر ممکنات اگر تو اکھیں تو میں دا امیر مسلم رکھ چھوڑو امیر مسلم نام رکھی جا بچپن گزریا جوانی آئی فنون جنگ اچھ امیر مسلم چاچا اتنے ماہر ہوئے کربلا دی تاریخ اچھ چوتھا علی کتما علی پچھلے اب آپ بولنا کتما علی ہے چوتھا علی بچے بھائی میرے آلے پاسے بیکھنا ہے کربلا دی تاریخ اچھ چوتھا علی تو سندھا ساتھ ستیر جنہ بیٹھے ہو میرے گودہ ہزار بیٹھ ہوئے میں کہہ دے ہیک نویں پھرکان نہیں دیتا اے نہیں بھے میرا پہلا چانسے تھے تو سا کرنا چھ گلن کر دے رہا ہو بھائی سوچھا علی بات اچھ کربلا دی تاریخ اچھ چوتھا علی بادشاہ حسین مدینہ چھوڑے امیر مسلم نال بادشاہ حسین مکہ آئے امیر مسلم نال منزل سوق تو دو پترہ نال روانہ کی تابہ کوفیاں دے اسی ہزار یا کموں بیش خاتا ہے ان مسلم بیرات تو وان کوفے امیر مسلم پہنچ گئے کوفے اس تو قلوز نہیں ہو سکدا او مسجد کوفہ جھولی چاہ کے دعا کر رہے ہیں اللہ سارے انہوں اتھے لے ونجے میں بھی اتھے نفل پڑھایاں وسیع و عریض مسجد اسی ہزار یا کموں بیش بندہ بھائی جان امیر مسلم دے سامنے بیٹھے تھے آدھے بیٹھنا ہیں سائیں جس تو انہوں بھیجے ہیں انہوں تو ایسا جاننے ہیں ذرا تُسا آپ دا تعرف تکراؤ تُسا کانو پچھانا لے چاچا کوفے آلن دسانا لے امیر مسلمیں جڑا جواب امیر مسلم دیتا ہے میں تو آڑی نگری چو قصیدہ سماؤں چا سائیں فرما رہے ہیں حسینیت کا ہوں مسلم سفیر کہتے ہیں حسینیت کا ہوں مسلم سفیر کہتے ہیں حسینیت کا ہوں مسلم سفیر کہتے ہیں کیا میرے علیہ حیاتی ہوگی میں سانی پڑھا میں پورا مجمع بکھائیں میں بیک سانبہ پیڑا جیندہ نہیں بول سکتے ہیں حسینیت کا ہوں مسلم سفیر کہتے ہیں ذاتی حیثیت تو ٹکے ہیں نہیں ذکر والے ہوں چاچا ناز بڑھے حسینیت کا ہوں مسلم حسینیت کا ہوں مسلم سفیر کہتے ہیں حسینیت کا ہوں مسلم سفیر کہتے ہیں سارے ذہن تیار ہے انسانی پڑھا حسینیت کا ہوں مسلم سفیر کہتے ہیں مجھے بدول کے بیٹے امیر کہتے ہیں بولو یا سبحان اللہ کسیدہ پسند آئے مجھے بدول کے بیٹے امیر کہتے ہیں کوفیل پریشان ہو گئے اوہ سائیں جوان آنے جنت دے سردار توانو امیر آخدن مجھے بدول کے بیٹے امیر کہتے ہیں انہاں کیسے مزید تھوڑا جا تعرف کرواؤ تو ساں کون ہو امیر مسلم کوفیل دے مخاطبوں کے فرمارن کے ڑھگل سنا بھائیں سمجھا رہی ہے نا سارے انہوں کسیدہ کافیہ میری عادتیں میں سمجھا کے پڑھ دا بھائی جان سفیر کہتے ہیں امیر کہتے ہیں چاچا جی اگلا کافیہ سننے کیا رتبہ ہے جدا لوگاں سوال کیتا امیر مسلم لوگاں مخاطبوں کے فرمارن کڑھگل سنا بھائیں اب اس بڑے ہیں کہ تحاروں پے ہی اور کیا ہوگا اب اس بڑے ہیں کہ تحاروں پے ہی اور کیا ہوگا حسن حسین مجھے اپنا ویر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ویر کہتے ہیں امیر کہتے ہیں انہاں کھسائیں اپنا رتبہ دسو آو جی بسم اللہ اپنا رتبہ دسو مقام دسو امیر مسلم کوفیاں دے مخاطب ہو کے کڑی گال آدن سنا بائیں میرا مقام میں ملایت کی پاس دہاری ہے کہا انہوں تو سمجھ آئی اسی سفیر کہتے ہیں امیر کہتے ہیں ویر کہتے ہیں امیر مسلم کے آدن سنا بائیں میرا مقام میں ملایت کی پاس دہاری ہے میرا مقام میں ملایت کی پاس پاسداری ہے میرا مکام ملایت کی پاسداری ہے میرے مزاج کو خن میں غدیر کہتے ہیں سیکٹری صاحب دا دوبارہ جلکی دیمنا کاشت کارانو واہ ہی دا پتہ لگ دا ہے تذاکرانو ہی دا پتہ لگ دا ہے نا خنجر کی کمر توڑ دی میسم کی زبانے نا نا نوجوان نائی بلین دے بزرگان دا حق بندہ بولے نامیک ہے خنجر کی کمر توڑ دی میسم کی زبانے کیوں سولی پہ بھی حیدر کا ترانہ نہیں چھوڑا سولی پہ بھی حیدر کا ترانہ نہیں چھوڑا آہ کسیدے دے ہن پانچ شے لیکن میں پانچے نہیں پڑھنے پریشان ہو گئے جی پہلا تُسا چاسدہ سنیا تھا اگلا پڑھ ساں ہے نا تھا یا علی مدد ہے جازت پڑھئیے کسیدہ سلوات باجمات پڑھو سارے صاحبان اے عقیدہ جگہ تُو اکھیرا ہے میسم تماردہ اے عقیدہ جگہ تُو اکھیرا ہے میسم تماردہ اے عقیدہ جگہ تُو اکھیرا ہے میسم تماردہ پیشلے عباب راضی گھٹھے ہو دا جا کے تو وکرا ہے میں سمت ماردہ سلامہ شروعت مل سی علی دے پیاردہ سلامہ شروعت مل سی علی دے پیاردہ جدا کوئی بندہ چوکے چوپنا پیا کردھو او بندہ دین یار تیری کانڈ تے ہاتھ کہندہ ہے اے تو نہیں تیرے اندر کوئی بلیندہ ہے بھا میں سولی تے لٹکویا علی دا ملنگ نارے لائیوائندہ ہے علی حق علی حق علی حق علی حق علی نارے لائیوائندہ ہے تیری کانڈ تے ہاتھ کہندہ ہے جدا لوگاں سوال کیتا جناب ملنگ جواب کہڑا دیتا سنا بھائیں نیم Radio نیمت کوئی پرواہ ہے محافظ نجفد شاہے نیمت کوئی پرواہ ہے محافظ نجفد شاہے محافظ نجف دشائے متائی سنیتے چڑھ کے علی دنار ماردان سبحان اللہ قصیدے دی دنیا دا عظیم نام علام عباس صدفی صاحب تشریف لائے آئے اگر نراز نہ ہو وہ اے شیر میرا میں اسے تے چھوڑنا ہی تے جناب دی نظر ہو گیا قصیدہ تُوزہ سونا لکھ دیو توانووے کیا سا شروع کیتا ہے میں اپنی کلم دا قصیدہ ہے اے توا درو ٹائم لائے کے ہیک شیر پڑھنا ہے جیڑا تواڑی نظر ہویا ہے تواڑا بھی پروگرام ہے زندہ سلامت رو میں جی قصیدہ لکھے آئے اکیدہ جاگتو وکھراہے میں سمت ماردہ سلامہ شروع چملسی علی دے پیاردہ تُو سا بھی دات دیتی کرو تُو سا شروع کرندے ہو دا سا اتھائی ویاری دات دینے ہیں تُو سا ہی تھے ہی نہ ہو دے دے سبحان اللہ مہروانیہ جی زندہ سلامت رہو اُنہا کیا میسام آو جلاد کھل ہے سامنے میں حکم دے ساں او تلوار چلے سی تیرہ سار تیرے جسمنا لو جدا ہو ویسی جدہیں سا کیا جدا ہو ویسی علی دا ملانگ دشمندی آکھے چاک پا کے آدھا کڑی گالے سنا بائیں میرے تیروں بجمال نہیں تے مفت چتڑیاں لالی سبحان اللہ مہروانیہ جی علی دا ملانگ کے آدھا ہے پھر سنا بائیں میرے تیروں بجمال نہیں تے مفت چتڑیاں لالا نہیں میرے تیروں بجمال نہیں تے مفت چتڑیاں لالا نہیں تے مفت چتڑیاں لالا نہیں میں نوکر ہاں ہے دردہ نئی در تلوار دا در جاتو ان غلام باسنو تاکہ لے دیو پڑ دا پیو تے دھیدہ آجی مقدارے دامی آلے دہارے دی ملانا آئی تپے او دی موک گئی پتہ نہیں کرے بندین سمجھ آئیے او فرمائن دے آئین دامی آلے دے ہاڑا جدھی ملانا آئی تپے او دی موک گئی واتو پڑ دے آئین زندان شاما جدہ بابا ملانا آیا پچھے دھیدہ دی موک گئی آئی واہ واہ ایک ہائے آگئی تے ایک ہو راوے ممبر بزرگان دے حوالے جتنے ازادار بیٹھے ہو انج سجاد امام دے حتھان تے سارے صدفی صاحب کی بلا فرمائن دے ماسومہ بابا ملانا آئی جڑے دیاں دے پہ او بیٹھے ہو عجیب گل کی تی حسین دی دھی آج یہ سجاد بابا ملانا آئی آج میں باب دہ ادھار لہنیا ماسومہ کے ڑا ادھار بی بی آدی وست ویلے میں باب دے سینے تے سمدیا بی بی آدی زندان شامے میں مٹی تے سمدیا میرے پہ او دہ سار میرے سینے تے رکچا جڑے دیاں دے پہ او بیٹھے ہو ماسومہ سام گئی سجاد امام انسا رکھا میرے گھارے چی دو دیاں صدفی صاحب جدا پہ او دھی ملے نا وط پہ او پچھ دائے تے دھی حال دے دیئے مظلوم دے کٹے لبانچو آواز آئے ماسومہ آکی میں ودی نبھ دیئے جدا پہ او پچھے آس کی میں ودی نبھ دیئے چار سال دی زخمی تھی حسین دی بابے دے سار دے مخاطبو کیا دی کڑی گالے سنا بھائیں کڑے دو میں بند رہ گئے مڈے بابا دور لے گئے کڑے دو میں بند رہ گئے مڈے بابا دور لے گئے مڈے بابا دور لے گئے ہزال مہت نپ نپ کے تماش ماردہ ہزال مہت نپ نپ کے تماش ماردہ پردہ پیوں جڑی قیدر قیدچ ٹھیک کوئے ہیں ممبر بزرگان دے حوالے میں کہے کہ جڑی قیدن شاہ جی قیدچ او مر جاوے ویرن آئے او کن کتھے بانج دفان کرے دل کیا کفان حکومات دیندی ہے یا پے کے کفانے ہاک بندہ ہے نا پے کے آدھا ہوسائن دا ہار دا کر پڑ دا ہے بھرا دے پہ رہے چکنڈے کا ڈیندی آئی منتظر شاہ جی میں یہ سوال کی ممبران دی آئی سجاد نوا دی آئی پہر ودا میں مو نال تیرے کنڈے کا ڈیندی واہ واہ بھلاو میں ماتم کرنا لے جی میں نہ کرا پہر ودا میں تیرے کنڈے کا ڈا سویرے لے پچھے اس پرندے کے ان پہ ویندین امامہ کھ روزی دی تلاش چاچا جدہ شام ون لگیے وات بھرا تو پچھ دیے ہون کی دے پہ ویندین سیدہ دے وطان تھے پہ ولدین روکے آ دیے پرندے ولدے پہن جو دین کا دنہ سی جدہ پائیں وال جلسہ ہیں سجادہ کیا ہر قیم ولڑا ہے تیری کبار شام اچھ بڑھ سی جدہ تسلی ہو گئی ایس جو امام بھراک ہے میں شام رانہ ہے او سلے پھرا دے گل اچھ بائیں پاک ویند کی دل بی بی آ دیا جڑی کہے دیڑ کہے دے چھا او مر جاوے بھی رڑا یوں کو کی تھے واند دفان کریں دین کیا کفان حکومات ڈیندی ہے یا پے کے کفانے پہ ویندین جواب سوچیں جواب کیا دیتا امام رومن والے سار چوم کے زخمی او بھیڑ اجڑی دا گومنہ تے سجاد پہ فرمیں دین کیڑی گا لیتا شامی باد مران دے بھی نہیں میات دے رسان سیدہ گئی تھے کوئی مار جاوے او دے زیوار نہیں